ملکی معیشت کو بچانے کے لیے وہ آگے آئیں ہم جائزہ لیں گے کہ آخر بار بار کالا دھن سفید کرنے کی ایسی سکیموں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے انڈیا کے ذر انتظام کشمیر میں آٹھ برس کی مسلمان بچی کے کٹھ ہوا ریپ اور قتل کیس میں چھے افراد کو سزائیں ایک باری اور لوور دیر سے تعلق رکھنے والی پشتو گلوکارا سنہ تاجک سے ان کے گزشتہ دو برس کے سفر کے بارے میں جانیں گے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں ہمیں کل سالانہ بجٹ آ رہا ہے جبکہ گزشتہ ایک برس کی اقتصادی کارکردگی کا جائزہ یا ایکنومک سروے آج جاری ہوا ہے سٹیٹ بینک کی جاری کردہ اس سروے کے مطابق پاکستان گزشتہ سال اپنے زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہیں کر سکا حاصل نہ ہونے والے اہداف میں اہم ترین محصولات تھے جو حدف سے کئی سو ارب روپے کم جمع ہو پائے پاکستان میں سرکاری آداد و شمار کے مطابق تقریباً چار ہزار ارب روپے کے محصولات جمع ہوتے ہیں جو خطے کے تمام ممالک کی بنسبت بہت کم ہیں ملک میں انکم ٹیکس بھی بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں اور صرف بیس لاہ کے لگ بھگیا کل آبادی کے صرف ایک فیصد انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں اسی تناثر میں آج وزیراعظم عمران خان نے کالا دھن سفید کرنے کی سکیم کو ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے لیے آخری موقع قرار دیا ہے اور انتباہ کیا ہے کہ وہ تیس جون تک انہیں ڈیکلیئر کر کے ملکی اقتصادی ترقی کا حصہ بنے عمران خان نے ڈیکلیئر نہ کرنے والوں کے خلاف کسی تعدیبی کارروائی کا اعلان تو نہیں کیا لیکن یہ واضح کیا کہ حکومت کے پاس ہر قسم کے کالے دھن کی معلومات موجود ہیں تیس جون کے پاس آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا اور یہ یاد رکھیں یہ آج جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ انفرمیشن ہے کبھی پہلے کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس معاہدے ہوئے ہیں باہر سے ہمیں پراپرٹیز پاکستانیوں کی بینک اکاؤنٹس کی ان کی انفرمیشن آ رہی ہے ہماری ایجنسیز پاس انفرمیشن ہے کس کے پاس بینامی اکاؤنٹ پڑھے ہیں بینامی پراپرٹیز پڑھے ہیں یہ کبھی پہلے ہمارے پاس نہیں تھی اس لیے اس سکیم کا فائدہ اٹھائیں وزیراعظم کے خطاب کے بارے میں عوام میں میلہ جلہ رد عمل سامنے آیا ہے لاہور میں ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ اچھا قدم ہے یہ بہت کارامد ہے پروائیڈڈ کہ ہمارے لوگ آنسٹ ہوں اور جو ان کے پاس ہے اس کو ڈیکلیئر کریں تاکہ مزید مشکل میں نہ پڑے اور بلیک کو وائٹ کرنا اچھی بات ہے آپ اپنے ملک کو ہلپ کر رہے ہیں اور اٹھائی ٹائم کہ ہم آنسٹی دکھائیں اور مطلب آنسٹ ویس سے لیف کریں جیسے باہر ہیں باہر بھی یہ ہوتا ہے ایوریٹنگ از وائٹ کیوں ہر چیز چھپاتے ہیں اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں اچھا سوچتے ہیں ہم لوگ جہاں کچھ لوگوں کے خیال میں اچھا قدم ہے وہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے عمران ہاں نے کہا ہے کہ ان کے پاس انفرمیشن آلیڈی ہے لیکن ہر گورنمنٹ کے پاس انفرمیشن تو ہوتی ہی ہے بات بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ اتنے یعنی کہ اس چیز کو پہلے بھی ایسا چھ ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا کیونکہ اوپر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دیتے ہیں اور وہی لوگ ابھی بھی موجود ہیں تو آئی ڈانٹ ٹنگ سو اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا می بھی ایک اچھا سٹیپ ہے ٹوارڈ نیو چینج کے لوگ شاید اس چیز میں اویرنس آ جائے اساس زہر نہیں کریں گے نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے پاکستان جو لائپ کام کرتا ہے ان کا ہر چور راستہ آتا ہے وزیراعظم عمران خان کے خطاب کے بارے میں سینیٹر شریف رحمان نے ٹویٹ کی اور کہا کہ یہ قوم سے خطاب نہیں بلکہ ایم نسٹی سکیم کا اشتہار تھا ٹویٹر پر ایک اور سارف جو اپنے آپ کو سیویلین کہتے ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے لکھا کہ دس سال ہم نے یہ کہہ کر احتجاج کیا کہ حکام کرپٹ ہیں اس لیے ہماری معیشت کا برا حال ہے اب عمران خان نے یہ آیاں کیا ہے کہ ہم بطور قوم کرپٹ ہیں اور ٹیکس ادا نہیں کر رہے اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں لہور جہاں سے اقتصادی امور کی تجزیہ کار حزیمہ بخاری ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں حزیمہ بخاری صاحبہ سیربین میں خوش آمدید پاکستان میں کالا دھن آخر سفید ہوگا کب ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کی سکیمز انانس ہو جاتی ہیں یہ سکیمز آنے کا اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالا دستی نہیں ہے اور لوگ اپنے گوشواریں صحیح طریقے سے جمع نہیں کرواتے اور اپنی انکمز صحیح طریقے سے ڈیکلائر نہیں کرتے جس کی وجہ سے بار بار حکومت کو یہ امیلسٹی سکیمز لانے کی ضرورت پڑتی ہے مگر اس کا زیادہ مظہر یہی ہے کہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ اپنی کام میں فیل ہو چکے ہیں اور انہوں نے یعنی وہ پوری طریقے سے اپنی جو انفورسمنٹ تھی وہ پوری طرح نہیں کر پائے جس کی وجہ سے یہ بار بار امیلسٹی سکیمز لانے کی آپ نے انفورسمنٹ کی بات کی لیکن بار بار اگر کالا دھن سفید کرنے کے موقعیں ملتے رہیں گے تو یہ ڈیٹرنس کی جگہ ایک انسینٹیو آلموس بن جاتا ہے کہ لوگوں کو موقع ملتے رہتے ہیں جی بالکل یہ ڈیٹرنس نہیں رہتا یہ ایک انسینٹیو ہی ہوتا ہے کہ جب بھی موقع ملے گا تو لوگ اپنا کالا دھن سفید کرنے کا موقع دھونتے ہیں نا کہ جب بھی حکومت کوئی ایسا اعلان کرتی ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ اس دفعہ OECD کے ساتھ جو معایدہ ہوا ہے اس میں واقعی حکومت کو کافی انفرمیشن حاصل ہوئی ہے جس میں ایک لاکھ باون ہزار کے قریب اکاؤنس کا پتا چلا ہے جو بیرون ملک میں موجود ہیں جس کے اندر تقریباً آسطن بارہ ارب ڈالر موجود ہے اور اس کے علاوہ یورپ میں بلخصوص یوکے اور خلیج ممالک میں بھی کافی زیادہ جائدادوں کے بارے میں پتا چلا ہے جو ہمارے پاکستانیوں کے وہاں پہ موجود ہیں اور جن کی ڈیکلریشن آج تک نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ تو پاکستان سے باہر کی بات ہوئی جہاں تک پاکستانی ایکانومی یا معیشت کا سوال ہے وہاں اس وقت کتنا کالا دھن اس وقت معیشت میں ہیں اس بارے میں کوئی اندازہ ہے ہمیں جی بلکل 1992 سے لے کے اب تک اندازہ کیا جاتا ہے ماہرین کا کہ یہ تقریباً 20 ارب ڈالر سالانہ کا اضافہ ہوتا گیا ہے اور ہماری جو جی ڈی پی ہے اس وقت جو 300 بلیون ڈالر کے اوپر مشتمل ہیں اسی کے تقریباً اسی کے برابر یا اس سے تھوڑا زیادہ کالا دھن موجود ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر سال جو 20 ارب ڈالر کا اضافہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اساسے بھی بن رہے ہیں اور لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے مگر وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں یعنی کہ وہ گوشواروں کے ذریعے انس کا واضح طور پر پتہ نہیں چل گا لاہور سے حزیمہ بخاری ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ شکریہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جالی بینک اکاؤنٹس کی کیس میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیمن آصف علی زرداری کی زمانت قبل از گرفتاری میں توسی کی درخواست مسترد کیا جانے کے بعد ناب نے انہیں گرفتار کر لیا ہے تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے فرح جاوید پاکستان کے سابق صدر اور حضر اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کو اب سے کچھ دیر پہلے ہی ناب نے ان کی اسلام آباد میں موجود جو رہائش کا ہے وہاں سے گرفتار کیا ہے اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کے جو ان کی جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہوئی تھی جس میں انہوں نے زمانت قبلز گرفتاری کی استعداد کی تھی اس کو مسترد کیا تھا جس کے بعد ناب نے ان کے وارنٹ گرفتاری لے کر وہ یہاں پہنچے اور ان کو گرفتار کر لیا جو ناب کے ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کے بارے میں جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کو پہلے سے ہی اطلاع دے دی گئی تھی جبکہ اس کے ساتھ جو ان کا جو میڈیکل ایگزیمنیشن ہے اس کے لیے بھی ٹیم جو ہے وہ بلالی گئی ہے دوسری جانب جو ناب کے سپوکسمن ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کا جو فیزیکل ریمانڈ ہے ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے کل ان کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا آب واضح رہے کہ یہ جالی اکاؤنٹ سے متعلق ایک مقدمے سے متعلق جو زمانت کی درخواست تھی سابق صدر اٹھائیس مارچ سے ہی عبوری زمانت پر تھے اور اب یہ چھٹی مرتبہ ہے کہ ان کی جو درخواست ہے زمانت قبل از گرفتاری کی وہ عدالت میں پیش کی گئی تھی اس سے پہلے پانچوں مرتبہ اس کو جو ہے وہ اس میں توسیع کی جاتی رہی ہے لیکن اس مرتبہ اس کو مسترد کر دیا گیا ہے ابھی ان کے گھر کے باہر جو ماحول ہے وہ پیپلز پارٹی کے کئی ارکان ہیں جو کہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں جن میں فرد اللہ بابر سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف اور اب سے کچھ دیر پہلے شریر رحمان یہاں پہنچی ہیں کمر زمان قائرہ یہاں پر موجود ہیں اور اس طرح جو پیپلز پارٹی کے ممبرز ہیں ان کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آئے ایک کا دو کا کارکنان یہاں پر موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جو پارٹی قیادت ہے ان کی طرف سے منع کیا گیا تھا کہ وہ سڑکوں پر نہ آئیں اسلامباد سے فرد چاوید سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ کٹھ ہوا ریپ کیس میں قتل ہونے والی بچی کے اہل خانہ کیا سوچتے ہیں بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی انڈیا کی زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ برس آٹھ سالہ کم سن بچی کو اخوار ریپ اور قتل کیا گیا تھا اس کیس میں آج ایک خصوصی عدالت نے گرفتار کیا گئے سات میں سے چھے افراد کو قصول بار قرار دیا ہے سری نگر سے ریاض مسرور مقتول بچی کے والدین مسلم بکروال طبقے سے تعلق رکھتے ہیں عدالتی فیصلے سے وہ مطمئن تو ہوں گے لیکن اس واقعے کے بعد جمعوں میں جو فرقہ وارانہ سیاست کھیلی گئی یہ فیصلہ اس کی واضح کرتی ہے یہ ایک امتحان تھا کورٹ کے لیے عدلیہ کے لیے اور عدلیہ نے آج جو فیصلہ سنایا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انصاف زندہ ہے بچی کے ساتھ زیادتی گزشتہ سال جنوری مصبی تھی لیکن ایک مقامی وکیل نے اس کا پردہ مارچ میں پھاش کی یہ معاملہ ہے کہ ڈیموگرافی کو چینج کیا جارہا ہے وہاں کی عبادی کا تناسب کو بدلنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو بھگایا جائے کسی طرح سے تیس سالہ شورش کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ سورت کے ساتھ نائنصافی کے ایک معاملے کی سماعت ہوئی اور بلاخر عدالت نے فیصلہ بھی سنائے یہ فیصلہ متاثرہ بچی کے والدین کے لیے اتمنان بخش تو ہے لیکن اس دردناک واقعے کے بعد گزشتہ برس جس طرح سے فرقوارانہ کشیدگی کا ماحول جمعوں میں پیدا ہوا تھا اس بارے میں بھی لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ ماحول اب تھنڈا ہو جائے گا ریاض مسرور بی بی سی نیوز سری نگر کٹھوہ کی ریپ اور قتل کے اس مقدمے میں مجرموں کو پانچ تا پچیس پرس تک کی سزائیں سنائی گئی ہیں اور جرمانہ کیا گیا ہے متاثرہ بچی کے خاندان سے کشمیر میں ہمارے ساتھ ہی دیویا آری نے ملاقات کی اور یہ خصوصی رپورٹ ہمیں پھیجی عدالت سے سینکڑوں کلومیٹر دور کشمیر گھاٹی کے ایک پہاڑ پر اس ماہ کا انتظار آخر ختم ہوا اپنی بچی کے ریپ اور قتل کے ملزمان پر عدالت کے فیصلے کی خبر جب انہوں نے سنی تو آنکھوں میں نمی اور ماتھی کی سلوٹوں میں نرمی آگئی پشلے سال جنوری میں جب ان کی بیٹی گھوڑوں کو چرانے نکلی تو واپس نہیں لوٹی ایک ہفتے بعد اس کی لاش ملی ماں اب بھی جانوروں کے ساتھ بچوں کو دیکھتی ہیں تو ان میں اپنی بیٹی کا چہرہ ڈھونتی ہیں مسلم بکروال برادری کے ایک ہاندان اپنے دھوڑ دنگر کو چرانے کے لیے پہاڑوں پر کئی دن چلتے ہیں اور انہی کو بیچ کر اپنی زندگی چلاتے ہیں سردیوں کے چھ مہینے ہندو بہل جمعوں کے آسپاس کے علاقوں میں بتانے والے اور گرمیوں کے چھ مہینے کشمیر کی وادی کے مسلم بہل علاقوں میں بتانے والے اس بکروال سمودائی کے لیے عدالت کا فیصلہ اس ماملے کا انت نہیں ہے دونوں سمودائیوں کے بیچ ٹوٹے وشواس کے ساتھ جینا اب بھی ایک بڑی چنواتی ہے مسلم بچی کے ریپ میں سبھی ملزم ہندو تھے اور بچی کو اگوا کر انہوں نے ایک مندر میں اسے حراسان کیا اس سے پچھلے سال مذہب کی بنیاد پر کشید کی ہو گئی تھی بچی کی بڑی بہن کے مطابق وہ ماحول اب بھی پدلا نہیں ہے وہ ہندو کی لڑکی سہلی بن جاتی ہیں وہاں یاد کرتی ہوں وہ بھی یاد کر رہی ہیں پھر جاتے نہیں جا سکتے ہیں من نہیں کر رہے ان کی گھر پہ جانے کا اب پریوار پھر چل نکلنے کو تیار ہے انہیں امید ہے کہ کڑی سزا کا عام لوگوں کی سوچ پر گہرہ اثر پڑے گا اور دھیرے دھیرے خوف کے اس ماحول میں کمی بھی آئے گی تفیہ آر بی بی سی کشمیر گھاتی تازہ ترین خبروں کے لیے اب چپ چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آسکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیت، افسر تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فاوت سلاش اردو لوگر دیر کو ایک زمانے میں دہشتگردوں کا گرھ سمجھا جاتا تھا مگر اب حالات سنبھل جانے کے بعد وہاں زندگی کی رونقم بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں سنہ تاجک کا تعلق بھی لوگر دیر سے ہے مگر وہ ایک موسیقار بننا چاہتی تھی جس کے لیے انہوں نے پشاور کا رخ کیا ہمارے ساتھی موسیٰ یاوری نے ان سے پوچھا کہ اس دو سال کے عرصے میں ان کا سفر کیسا رہا اسلام علیکم میرا نام سنہ تاجک ہے اور میرا تعلق بیسیکلی لوگر دیر سے ہے اور میوسک کے ساتھ میرا شوق بچپن سے تھا لیکن تقریباً دو سال پہلے میں اس فیلڈ میں آئی ہوں تو اگر میں نہ آتی تو آج تک میری شادی ہوئی ہوگا وہی گر اور فیملی اور وہ سب کچھ کرنا تھا کیونکہ ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ لڑکی جب میٹرک کرتی ہے تو اس کے بعد فوراں شادی ہو جاتی ہے لیکن اس طرح ہوتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میرا جو کہ بچپن سے شوق تھا تو میں نے اپنی فیملی کو بتایا اپنی امی ابو کو بتایا کہ میں کرنا چاہتی ہوں میوسک اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور فیلڈ میں میں جاؤں گی اور میں کچھ بن پاؤں گی میرا بھی بہت کم ٹائم ہوئے اس فیلڈ میں لیکن اس طرح کے واقعات جو ہے وہ میرے سامنے بہت آئے ہیں کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ اس طرح ہوتا رہتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے واقعات ہوتے رہتے لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ اگر ایک آرٹس جو ہے وہ خود صحیح کر رہا ہے اپنے کام سے کام رکھتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ باقی لوگ آئیں گے اس سے قتل کریں گے کیونکہ یہ کچھ لڑکیوں کا یا کچھ لوگوں کا پرسنل کچھ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر یہاں تک بات آ جاتی ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے سٹارٹ میں جب میں آئی اور میں ٹی وی پہ آئی تو اس طرح ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا اس کی قیامت آ چکی ہے لیکن اب جب میں گاؤ جاتی ہوں تو وہی لوگ آکے مجھ سے ملتے ہیں مجھے بہت خوشی ملتی ہے کہ جو لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور میرے خلاف تھے اب وہی مجھ سے ملنے آتے تو یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے اور اکثر میں ایٹ پہ اس کے علاوہ کوئی فیملی میں کوئی فانکشن وغیرہ ہو تو میں جاتی رہتی ہوں آپ اگر چاہیں تو مجھ سے ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنل ہے آج سیربین میں اتنا ہی آلین آس کی کو اب اجازت دیت موسیقی